امریکہ پردشدد کاروائیوں کی مخالفت کرتا ہے احتجاج پرام طریقے سے کیا جانا چاہیے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا پاکستانی عوام نے دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے ہم جائز طریقے سے آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں حکومتوں کو اس سے قانون کے مطابق آزادی اظہار کے احترام کو مدنظر رکھتے ہوئے نمٹنا چاہیے نومائی حملوں سے متعلق سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا احتجاج پرام طریقے سے کیا جانا چاہیے بھٹو کا ٹرائل شفاف نہیں تھا بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے جاری چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ نے 48 صفحات پر مشتمل رائے تحریر کی ظلفکار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت ملک میں مارشلہ تھا ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشلہ کی قیدی تھی آمر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی ظلفکار بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ جنرل زیاء الحق کو ہوا اگر ظلفکار بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ظیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے جسٹس اردار تارک مسعود جسٹس منصور علی شاہ تیریری رائے میں اضافی نوٹ دیں گے اگر تین سال بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کوئٹا میں صوبائی کابینہ کے اجلاسے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تلخ فیصلے نہ کیے تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے کرزوں سے جان چھڑانے کے لیے وفاق صوبے اور متعلقہ ادارے کام کریں گے تو آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی وفاق بلوچستان سے مل کر صوبے کے اٹھائی سزار ٹیوب ویلز کو شمسی تبانائی پر منتقل کرے گا منظوبے پر پچپن ارب روپے کی لاغت کا ستر فیصد وفاق اور تیس بلوچستان حکومت ادا کرے گی ٹیوب ویلز کے شمسی تبانائی پر منتقل ہونے سے کسان خوشحال ہوگا اگر بلوچستان اور کےپی میں سرمایہ کاری لانی ہے تو سیکیورٹی ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے ہم دہشتگردی کے ناسور کو مل کر ختم کریں گے گوادر کے حوالے سے میں شکایت نہیں کر رہا گوادر میں سیف سٹی بند کر دیا گیا ہم گوادر میں شاندار پورٹ بنانے کے لیے تجار ہیں پیپرس پارٹی گالم کلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی بلاول بھٹر زرداری کہتے ہیں ملک میں مسائل روز بروز بڑھ رہی ہیں غربت اور بے روزگاری پورے ملک کا مسئلہ ہے عوامی مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے پورے پاکستان میں مصبت سیاست کا فقدان ہے قیبر پختونخواہ میں غیر جمہوری اور نفرت کی سیاست کرنے والوں کا مصبت سیاست سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہم سایا ملک میں دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہو چکی ہیں غلط فیصلوں کی وجہ سے دہشتگردی پھر سر اٹھا رہی ہے پی پی کی وجہ سے یہ حکومت کھڑی ہے انتفاق کے رائے سے بہتر پالیسی بنائی جا سکتی ہے افغانستان جا کر ایک دورہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے افغانستان کے سارے مسائل ان کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں جس دن دہشتگردی کے شکایات حل ہوں گی معاشی ترقی کا آغاز ہوگا حکومت آپریشن کے حمالے سے اے پی سی بلا رہی ہے پیپرز پارٹی شرکت کرے گی جنرل باجوہ کے سوسر نے گھر بلا کر دھمکی دی کہا کہ نواز شریف کے جنرل باجوہ سے متعلق بیان کی مضمت کروں ورنہ نتائج بھگت نہ پڑیں گے وزیر دفعہ خواجہ آصف کی اے بی ای نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا میں نے انکار کر دیا اس کے بعد مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت پارٹیوں کو دیں گے افراد کو نہیں بانے پی ٹی آئی پر کوئی کیس بنایا جا رہا ہے معلوم نہیں بانے پی ٹی آئی کو کچھ کیسز میں ریلیف بھی ملا پی ٹی آئی کی چار سالہ حکومت میں لا قانونیت میں اضافہ ہوا پی ٹی آئی دور میں خیبر پختونخواہ میں نو سو ارب کا کرس چڑھا کوئی پوچھنے والا ہے کیوں صوبے کو اس نہج تک پہنچایا گیا کبھی کسی نے دیکھا ایم این اے اور ایم پی اے گریڈ اسٹیشن جاتے ہیں بجلی چوری میں سیاستدان بھی ملے ہوئے ہیں نیپ کیسز میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کی گئی میرے خلاف دو سال انکوائری ہوتی رہی کچھ نہیں ملا